یہ جھٹ پٹ انقلاب اور یہ جھٹ پٹ چینج اور یہ جھٹ پٹ ریزلٹس دیتے ہیں ایسے نہیں ہوتا اس سے آپ کے اندر ایجوٹیشن اور نیگٹیوٹی ختم ہوگی جب آپ یہ مان لیں گے نا بھئی جھٹ پٹ کچھ نہیں ہوتا جھٹ پٹ کوئی چیز ہی نہیں دنیا میں کوئی چیز ہی نہیں جسے آپ جھٹ پٹ کہہ سکیں وقت لیتی ہیں چیزیں اس کے اندر دماغ لگتے ہیں اس میں لوگ آتے ہیں پہلے آپ ہوتے ہیں پھر پچاس لوگ آنے ہوتے ہیں پھر گداریاں ہو رہی ہوتے ہیں پھر آپ کے خلاف پروپوگینڈے چل رہے ہوتے ہیں پھر آپ کے آگے محاذ کھل رہے ہوتے ہیں پھر آپ نے جن کے ساتھ شروع کیا ہوتا ہے پھر بعد میں ان کے ساتھ نہیں کرنا ہوتا کسی کو انکار کرنا ہوتا ہے کسی کے ساتھ اقرار کرنا ہوتا ہے کسی دشمن کے ساتھ پہلے دشمنی رکھی ہوتی ہے بعد میں دوستی کرنی ہوتی ہے بعد میں دوستی کی ہوتی ہے پہلے دشمنی کی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو پہلے خروں پر بٹھایا ہوتا ہے پھر نیچے لانا ہوتا ہے پھر کچھ لوگوں کو نیچے بٹھایا ہوتا ہے ان کو اوپر اٹھانا ہوتا ہے پھر کچھ لوگوں کو اگنور کیا ہوتا ہے پھر ان ایک اکاؤنٹ میں لانا پڑتا ہے پھر کچھ لوگوں کو اس طریقے سے کچھ لوگوں کی تعریف زیادہ کر دی ہوتی ہے ان کو ڈیٹاکس کرنا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو ڈی گریڈ کر دیا ہوتا ہے گلتی سے ان کو پھر اٹھانا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کر دیا ہوتا ہے ان کو اٹھانا ہوتا ہے پھر اپنا روپ بٹھانا ہوتا ہے پھر شیر نے صبح للکارنا ہوتا ہے پھر شیر نے اپنا دھاڑنا ہوتا ہے پھر اس نے اپنے ظاہر اور باطن کے اندر کی جنگ کو مینج کرنا ہوتا ہے پھر اس نے اپنے پلس مائنسس کرنے ہوتی یہ سارے مسائل میں جلدی کیسے ہو سکتے ہیں ایک منٹ کے اندر اب لوگ کہتے ہیں جی ہم نے کتاب پڑھ لیا آپ کسی بھی دھنگر کی کتاب پڑھ لیں گے وہ سارے حصول آپ پر افلائے کیسے ہو سکتے ہیں اس ٹائم پر یا تو بندہ کہتے ہیں میں اتنا کامل اور کول ہوں میرے میں ساری چیزیں آ چکی ہیں اس کتاب سے بھی بڑی ہاں وہ ہوتا ہے that comes after time experience کے بعد آپ سے چیزیں بہت جلدی ہوں گے لیکن ایک ٹائم لگتا ہے 30-35 تک پہنچنے کے لئے ابھی آپ کے آگے بہت سی چیزیں نہیں کھولیں بہت سی چیزیں آپ نے experience نہیں کیوں گی اس لئے آپ کو اس کا ول نہیں آتا آپ کو اس کا taste نہیں آتا اس ٹائم پر جلد بات ہی آپ کو مروا دیں گی تو آج میں ویسے ایک سوال پڑھا تھا کسی نے کہا جی business کرنے کی اچھی عمر کیا ہے میں کہتا ہوں کسی بھی چیز کی کوئی عمر نہیں ہوتی سوال یہ ہونا چاہیتا کس age میں جا کے میں اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے handle کر سکتا ہوں تو جتنی بچپن سے اگر ایک معاشرے کے اندر یہ mindset ہونا parents سے لے کے اگر گھرس میں یہ معاشرہ ہونا کہ میں نے اپنے بچے کو 12-13 سال کی عمر تک ہی ایک امام بنا دینا ایسا thinker بنا دینا اس کی ہر تربیت کا اگر mindset ہو تو وہ 12-13-14 تک آ کے گھوڑا چلانے سے لے کے ملک چلانا بھی سیکھ لے گا جب سوچ یہ تھی کہ بچپن سے اس کی base میں میں نے اس کا کوئی لمحہ ایسے نہیں جانے دینا اس کی اگر کھیل تفریقہ بھی time دینا اس کی ہر چیز میں ذمہ داری لیتا ہوں ایک قوم کو leader دینے کے ایک قوم کو asset دینے کے تو بھائی جن پھر تو وہ کہیں 18-20-22 سال کی عمر تک جا کے emotionally, socially, subjectively, rationally, intellectually interpersonally, personally, macro, micro, generically, specifically, politically, politically, economically, financially, physically, physically, ہر aspect سے جو نا, psychologically, sound ہوگا اس پہ گورو فکر کیا ہوا لیکن جب ہماری زندگیاں بلکل آدھی آدھی گنفیوز آدھے ویسٹن آدھے دیسی آدھے یو پھر کچھ شو پھر کچھ ہمارا جو ہے وہ کہیں پر ہم outdated ہو جاتے ہیں کہیں پر ہم uptight ہو جاتے ہیں کہیں پر ہم بالکل ہی یہ ساروں کے گچ بچ مکسچر کے اندر پھر زندگی کے اندر ایک ایج کے اندر جو ہے وہ success کا مطلب ہی ہے کہ وہ عشق عشقی ہیں یعنی ختم ہو رہی ہیں ہمارے بچوں کی پھر وہ عشق عشقیوں سے باہر نکلتا ہے تو وہ پھر ٹوپی ڈرامے چیز شروع ہو جاتے ہیں دوسرے والے برم بازیاں جو ہمارے اندر ہیں کہ جی میرے پاس یہ ہے میرے پاس یہ فلاں برینڈ یہ پیناوا ہے یہ ہے تو چیز کیا ہے میں کسی ماں نے میرے لابا کوئی اور بچے نہیں اس سے نکلنے کے بعد جا کے پھر کہیں سوچتے ہیں ہم لو چلے یار اب ٹوپی کوپی کر کے یار پاس ہوں ڈگری شگری اٹھائیں اور کام دھندے پر لگ اس سوچ کے ساتھ جب آپ آئیں گے تو آپ اس کے بعد بھی اگر آپ نے انلائٹنمنٹ اور روشنی آتی بھی ہے تو بھائی جان کم سے کم اللہ کی دنیا میں تو نائنصافی نہیں ہے جو قوم اور جو بچے اور جو ممالک اور جو مذہب اور دین کے لوگ ساری بیسس پوری کرتے پہ آ رہے ہیں اس کے بعد آپ صرف اس لئے کہیں کہ یار آپ مسلمان ہیں آپ نے سارے پریڈ ایکویسٹ اٹھا کے پھیکے ہیں تو اللہ آپ کو دے دے گا ایک سوال میرا یہ ہے یہ تو نائنصاف ہی ہوگی اور دوسرا بھی یہ ہے اور آپ یہ کہیں کہ میرے لئے سب کوئی ٹھیک ہو جائے کیونکہ میں کیونکہ میں نے محمد رسول اللہ پڑھا ہوئے نام کا پڑھا ہوئے چاہے میرے عمل اس کے مطابق ہونا منموم نماز بھی نہ ہو لیکن کیونکہ میرے ساتھ اچھا ہے اس لئے ہو جنہا جی کیونکہ میں ڈیزارف کرتا ہوں ہمیں ساتھ اچھا ہوں یہ ایڈیٹیوڈ ہے آج ہمارا تو باجئے اس طریقے سے زندگیوں میں چینج نہیں آتے اللہ کی دنیا کے اندر مسلمان ہو یا کافر ہو پروسس سے سب گزریں گے سب گرائنڈ ہو کے گزریں گے بٹ وات توم میم ٹھینگ ہے جس نے روحانیت اور اللہ کے ساتھ تعلق بنا کے اس زندگی کے سفر کو اس جنگ کو اس ایکچولائزیشن کے ساتھ اللہ کے لئے حصول لے لیے وہ ایفیکٹیوڈی اور ایفیشنٹی وہاں پہنچے گا جہاں پر یہ چھ سات سو سال تک نہیں پہنچے ہمارے والے ستر سالوں میں دنیا میں وہاں راج کرتے تھے جہاں انکو صدیان لگے ہی پہنچنے کے یہ اللہ کا باتہ ضرور ہے کہ ایمان کو اگر آپ ایڈ کر دیں گے نہ اپنی سٹرگل کے اندر تو نہ آپ کمزور پڑیں گے نہ آپ کی توہین ہوگی نہ آپ میں احانت ہوگی نہ آپ میں کمزوری ہوگی اور اللہ آپ کے ساتھ ضرور ہو لیکن اللہ نے دینا اس کو بھی ہے جو اللہ کا نام نہیں بھی لیتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی دنیا اور اس کے ارادہ کونیا فیصلہ کونیا کے تحت اللہ نے دینا سب کو ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی کو ڈپرائیو کر دو اور کسی کو نہ کر بیرا تو یہاں سے کہانی ہے کہ یہ لمبا سفر ہے کوئی ٹریپس کچھ نہیں ہو سکتا یہ ایٹیٹیوڈ یہ اب آپ کہیں جی ایک لیکچر کے اندر میں نے اب اس پر اتنا دیا یہ ایک لیکچر کی کہانی نہیں ہے یہ سکول کالجز اور مایکرو نیشس کے اندر پورے ملک اور سوبوں کے اندر ہر جگہ پہ بچوں کی تربیت میں اسے کہا جائے کہ بیٹا زندگی is not a one step quick step زندگی is not a take away burger from McDonald's or from Burger King no it's a long walk of life لمبا ہے اس میں جیت بھی ہے اس میں ہار بھی اس میں calculations بھی ہے تو وہ کہتے ہیں نا کچھ نیڈر ایسے ہوتے ہیں وہ جوانیوں کے اندر تو انسان کر لیتا ہے اپنی اٹھارہ انیس بیس سال کے پر میں یہ بھی کر سکتا ہوں میں وہ بھی کر سکتا ہوں جیسے جیسے تھوڑی ایج سیریس ہوگی نا ہارڈ بھی پیلپٹیٹ کرے گا سٹریس لیوز بھی بڑھیں گے بلڈ پریشر بھی آئے گا انگزائیٹی بھی بڑھے گی بریدنگ ایشوز بھی آئیں گے آگے سے ٹھیک ہے پتھے بھی کھچیں گے آپ کے پھر آپ کو شہد اور پھر آپ کو یہ دودھ اور پھر آپ کو یہ بادام اور پھر آپ کو یہ جو ہے نا یہ آپ کو یہ سارے منڈرالز اور یہ سب چاہیے ہوگا اپنی زندگی کو سیٹ کرنے کے لئے تو ایسے نہیں ہوتا کہ میں بلکل بونگیاں مارتے ہوئے تکے میں ملہب لائف is not a flu اللہ نہیں دنیا میں سے ایک اتفاق میں نہیں منای ہوئی جو یہ کوئنسیڈنس والے ایتھیسٹ کہتے ہیں اصول ہے اللہ کائنات میں ہر شخص کے وہ کہتے ہیں بہرہ جب میں اس کی فوتگی کا وقت آیا میں نے اس سے کہا فلمہ حضرت الوفاد میں نے اسے کہا کہ بھائی اب مجھے بتاؤ میں نے کہا جانا ہے میں تو تمہارے پاس آیا اور سب کو چھوڑ گیا اب میرا سوال ہے آڈینس سے کیا سلمان فارسی کو یہاں سے واپس چلا جانا چاہیے فارس کیونکہ آگے ابھی ایک سٹیشن تک پہنچے سٹیشن کے اوپر پہلا تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ملا تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کے اندر سفر شروع کرتے ہیں پہلے سٹیشن پر تھوڑی سی ڈسکرپ ہے کہیں وہاں سے بکوڑے کیونکہ یہ نہیں تھا کیونکہ مول اچھا نہیں تھا اگر کہتے ہیں کہ مدارس کے مساجد کے لوگ اتنے ہی برے ہیں آپ جا کے سیکھ لیتے ہیں آپ کیوں نہیں گئے اگر آپ نے ان کو آپ کی ان کے ساتھ اتنی خاربازی ہے تو آپ نے اگر اہلی علم کو ڈاؤن کرنا ہے تو آپ ان کا علم سیکھ کے ڈاؤن کریں آپ کو فقہ سیکھنی ہے عدیث سیکھنی ہے عقیدہ سیکھنی ہے نافصر معنی منطق بیان کافیہ شافیہ یہ آپ کو ساری علم علم اصول سیکھا یہ سیکھنے چاہ کے سارے کیونکہ وہ تو آپ سے جب بات کریں گے تو وہ تو اپنے سارا فائر پاور چلائیں گے نا کہ سے جو وہ اٹھاون کتابیں پڑھتے ہیں مدارس کے اندر اور پھر جو وہ نو آزار چھے سو گھنٹے کا سلیبس ہے اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ من کبھی کبھی جو ہے ظرف کا ہوتا ہے کبھی طبیعیز کا ہو جاتا ہے کبھی من زائدہ کا ہو جاتا ہے کبھی من کبھی فی اللہ کے معنے میں چلا جاتا ہے کبھی جو ہے اللہ جو ہے علوف کے معنے میں کس طرح آپ اس کو فیس کریں گے جب وہ ایک آیت کو کھولے گے اور سارے جو ہیں وہ سیگے استعمال ہوں گے اور اس میں سارے اصول استعمال ہوں گے تو آپ کیسے ان کو ڈاؤن کریں گے محض آپ ان کی بیستیاں کرتے رہیں گے آپ ان کو ڈیریل کریں گے ڈیریل کریں گے تو یہ تو کہیں پر بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی یہ بات کی کیونکہ یہ دکھتے اس طریقے کہیں یہ داڑی والے ہیں یا یہ مدرسے والے ہیں تو یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے یا لیٹ بیک ہے یہ موڈنائز آٹیفیشل انٹیلیجنس اور رووٹ ایکس کا پارٹ نہیں ہے نہیں آپ نے اگر ان سے سیکھنا اگر آپ نے ان کو کہنا تھا کہ انہوں نے اوالو اور ٹرانسلیٹ نہیں کیا تو آپ خود سیکھ لیتے جا کے اب وہاں گھر جاتے ہیں تو مدرسے کا محول تھا وہاں کی ایک سادگی تھی پھٹے لگے ہوتے بچے نیچے بیٹھتے زمینوں پر سولہ سولہ گھنٹے کی کلاس لگتی اسی بھی شاید ماں پر نہیں ہوتا اور اب تو بہت موڈنائز مدرسے آگئے ہیں میں آج بھی جلالپور ہمارا ایک مدرسہ ہے آپ سوچ نہیں سکتے وہاں پر نمکین پانی پی کے بچے عالم دین بنتے ہیں پانی بھی شاید وہاں پر صحیح نہیں ملتا اتنے پسماندہ حالتوں کے اندر بھی آپ دیکھ لیں انہوں نے جو ہے دین بھی سیکھا علم بھی پڑھا منطق بھی سیکھی بیان علم المانی مورفولوجی سینٹیکس یہ سارا جو آپ کا ہے فکہ ہے جو رسپنسہ سب سیکھا کام بھی کر رہے ہیں چل بھی رہے ہیں لگ بھی رہے ہیں آپ کیوں نہیں آئے لینے کے لیے ان سے اگر آپ کہتے جی انہوں نے نہیں کیا